ایپٹ آباد جلسے کی تقریر حکومت عمران خان کے خلاف کیا کاروائی کر سکتی ہے یہ کون تھے میر صادق اور میر جعفر جن کو نہیں پتا میں پھر سے بتا دوں میر جعفر جو مسلمانوں کا مغلوں کا گورنر سراجل دولا تھا اس کا سپاہ سلار تھا کمانڈر انچیف تھا اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کر غداری کی سراجل دولا سے مسلمانوں سے اور انگریز جیتے آٹھ مئی کو ایپٹ آباد میں جلسے سے خطاب کے دوران تحریک انصاف چیئرمین عمران خان کی تقریر کے ان الفاظ نے پاکستان کی ہر لمحہ بدلتی سیاست میں جیسے تحلقہ مچا دیا پہلے پاکستان فوج کے ترجمان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا جس کے بعد وزیر آزم شہباز شریف نے بھی عمران خان کے خلاف قانونی کاروائی کا اندیا دیا کئی تجزیہ کار اور صحافی بھی عمران خان کے ان الفاظ کو براہ راست فوجی کے عادت پر حملہ قرار دے رہے ہیں جبکہ خود عمران خان کی جماعت کے رہنما اس کشمکش میں دکھائی دیتے ہیں کہ کیسے ان الفاظ کا مفہوم پیش کیا جائے واضح رہے کہ ایک سال قبل تک کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ عمران خان کی مجودہ عوامی رابطہ مہم کے دوران ایسے بیانات دیے جائیں گے مثلا وہ بار بار بظاہر فوجی قیادت کے نیوٹرل ہونے کا شکوا کرتے نظر آئے مگر دو روز قبل ان کی اپٹ آباد میں کی گئی تقریر نے کئی حلقوں میں خاصی بیچینی پھیلائی ہے وہ اب کھول کر اور براہ راست ہو کر بات کر رہے ہیں وزشتہ روز عمران خان نے اپنے خطاب میں واضح کیا کہ ان کا اشارہ سابق وزیر آزم نواز شریف کی جانب تھا تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفا کی وزیر فواد چودری نے بھی اس بیانیے کو مسلم لیگ نون کی جانب موڑنے کی کوشش کی اور کہا کہ عمران خان نے ابھی واضح کیا ہے کہ اصل میر جعفر اور میر صادق نواز شریف اور شہباز شریف ہیں غیر ملکی طاقت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازش کی گئی مگرین یوٹرن سے پہلے ہی نقصان ہو چکا تھا آئی ایس پی آر نے ایک بیان جانب میں سخت الفاظ کے ساتھ فوج مخالف پروپوگنڈا کی مضمت کی تو دوسری جانب وزیر آزم شہباز شریف نے اعلان کیا کہ عمران خان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی فوج کی جانب سے جاری بیانیے میں کہا گیا کہ ادارے کو سیاسی گفتگو سے دور رکھا جائے یہ بھی کہا گیا کہ حال ہی میں جان بوجھ کر پاکستان کی مسلح افواج کو ملک میں جاری سیاسی گفتگو میں گسیٹنے کی کوشش تیز ہو ہوئی ہے یہ کوشش مسلح افواج کے ساتھ ساتھ اس کی عالی قیادت کے حوالے سے براہ راست واضح یا مقتصر حوالے سے سامنے آ رہی ہیں بیانیے کی تبدیلی پاکستان میں اداروں کی سیاست میں مداخلت نہیں ہے نہ ہی سیاست دانوں کی طرف سے بار بار ریاستی اداروں پر انظام لگانا نیا فیل ہے پچھلے چند برسوں میں نول نیگ رہنما مریم نواز اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کھل کر فوج مخالف بیانیے پیش کرتے رہے ہیں اب اس میں ایک تبدیلی یہ ہے کہ پہلے آرمی چیف جرنل کمر جوید باجوا اور سابق آئی چیف لیفٹیننٹ جرنل فیض حمید دونوں کا ہی نام لیا جاتا تھا لیکن اب صرف جرنل فیض حمید کا ذکر سننے کو ملتا ہے دوسری تبدیلی یہ آئی ہے کہ دوہزار اٹھرہ کے انتخابات کے بعد اس وقت کی حکمران جماعت تحریک انصاف مسلم لگ نون کے فوج مخالف بیانیے کو اداروں کے خلاف سازش قرار دیتی تھی اب یہ کردار مسلم لگ نون ادا کر رہی ہے سوشل میڈیا پر دونوں جماعتوں اور ان کے ارکان میں تقسیم بھی بڑھ رہی ہے اور یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کے فوج مخالف بیانیے پر کاروائی ہو گئی تو کیا مریم نواز سے بھی سوال پوچھا جائے گا کہ وہ فوجی افسران قیادت پر بار بار انظام کیوں لگا رہی ہیں یا لگاتی رہی ہیں اس تنقید کے جواب میں نون لیگ کے ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ مریم نواز کا بیانیے فوج کو سیاست میں مداخلت سے روک امران خان کو نظر بند کرنے کا اپشن مجود ہے تاہم بی بی سی سے بات کرتے ہوئے صدر سپریم کورڈ بار اسی او سی ایشن عبداللطیف فریدی نے کہا کہ حکومت امران خان کے خلاف کوئی خاص قانونی کاروائی نہیں کر سکتی ان کو نظر بند کرنے کا ایک اپشن تو مجود ہے وہ فوج کے رینک اینڈ فائل میں تقسیم پیدا کر رہے ہیں اور عوام میں نفرت پھیلائے اور کھانا جنگی اور کشیدگی بڑھے اس وجہ سے وہ نظر بند ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی کہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس لیے میرے خیال میں اس معاملے پر انتظار کرنا ہوگا بیانیے کا مقابلہ سیاسی گفتگو سے اس بارے میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار فہد حسین نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کسی بھی کانونی کاروائی کو مزید سیاسی ادمِ استحکام پیدا کرنے کے مترادف قرار دیا انہوں نے کہا کہ اگرچہ امران خان کے بیانات غیر ذمہ درانہ اور اشتیال انگیز ہیں مگر حکومت ایسا کوئی بھی لاحے عمل درست نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے بہتر ہوگا ایسے بیانیے کا مقابلہ سیاسی گفتگو کے ذریعے کریں نہ کہ کانونی کاروائی سے